اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد شعب اور آج کا ہمارا لیکچر ہے پولیمرز کیا ہوتے ہیں پولیمرز کے بارے میں کیا کیا مین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ٹیسٹ میں پوچھے جا سکتے ہیں پولیمرز کیا ہیں؟ لارڈ سائز مالیکیولز which are found by the combination of small repeating units ان repeating units کو مونومرز کہتے ہیں اور یہ آئیڈیا جو ہے میکرو مالیکیولز جنرل کلاس ٹرم ہے میکرو مالیکیول یہ سٹوڑنگر نے 1920 میں دیا ہی پروپوس لانگ چین فارمولا فار پولیسٹائرین ربر اور پولی آکسی میتھائلین میکرو مالیکیولز کو دو طرح سے ریوائیڈ کر سکتے ہیں اورگینک انورگینک اورگینک میں پھر دو طرح سے ہیں پولیمرز جو ہیں بائیو پولیمرز اور سنثیٹک پولیمرز بائیو پولیمرز کے بارے میں ہم لیکچر اپلوڈ میں کر چکا ہوں پہلے ہی سنثیٹک پولیمرز کی تو ہزاروں ایزامپلز ہیں پلاسٹک فائبرز ربرز ارسٹرہ انورگینک میں جائنٹ مالیکیولز ہیں ڈائمنڈ گری فائٹ سیلیکون اینڈ سینڈ یہی دو کلاسیفیشن نہیں یہ کلاسیفیشن آگے بہت سی ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے اس میں پولیمرز جو ہے گریگ ورڈ سے جو ہے ڈرائیو کی گئی ہے پولوس یا پولی مین مینی اور میروز یا مرز مین پارٹ یہ مینی پارٹس بہت سے پارٹس ملکے ایک بڑا یونٹ بناتے ہیں it refers to the macromolecules composed of multiple repeating units and it is characterized by high relative atomic mass usually 10,000 amu یا ڈالٹم سے زارہ جن کا محس ہونے ہم کہتے ہیں یہ پولیمرز ہیں مونومرز کیا ہیں small molecules یا repeating units which undergo polymerization these are the constitutional units ڈائمر کیا ہوں گے اگر دو مالکل ساتھ اٹیچ ہوں گے جڑیں گے اولیگومر اگر کچھ مونومر ہوں گے تو یہاں پہ کلاسیفیشن نہیں ہے کتنے تک اولیگومر کہیں گے تو usually less than 10,000 سے ہوگا تو اسے اولیگومر کہتے ہیں ان کا مالکلو میس اور اگر 10,000 سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم اسے پولیمر کہتے ہیں میکرو مالکلز ایسے individual molecules individual molecules ہیں یہ جو ہے نا ionic compounds میں ionic latest crystal latest بنتی ہے تو وہاں پہ انہوں نے ہم میکرو مالکلز نہیں کہتے یہ different classifications ہیں based on the origin source based on the covalent bond polymeric chain physical properties repeating units stereo chemistry functional group classification on the mode of polymerization polymerization process جسے ہم کہتے ہیں اور basis of polymerization techniques یہ بھی ہم آگے آگے ایک ایک دو دو لائنز ان کی پڑھ لیتے ہیں on the basis of region یا source جو ہیں یہ تین طرح سے classify کر سکتے ہیں بہت ایزی ہیں natural polymers کا مطلب ہے nature سے لیے گئے ہیں natural source ہیں plants animals ان سے direct لیے گئے ہیں یا indirect ان کی ایزامپل ہے protein cellulose starch rubber synthetic polymers جو ہیں artificially synthesize کے جاتے ہیں industrial commercially synthesize کے جاتے ہیں polythene packing nylon fiber etc اس کے ایزامپل بہت سے آگے دیکھتے جاتے ہیں semi synthetic polymer جو ہیں یہ modify ہیں modifications ہیں natural polymers میں ان پہ کچھ synthesis یا ان پہ کچھ groups یا mortis لگا دی جاتی ہیں commercial uses کے لیے for example vulcanized rubber یعنی کا sulfur جو ہے اس میں cross linking agent کے طور پہ add کر دی جاتی ہے ڈائی sulfide bond بنتے ہیں cellulose acetate so reon کہتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ cellulose جو ہیں اس کی acetylation کر دی جاتی ہے on the basis of nature of bond ionic or covalent organic polymers consist of carbon and hydrogen اور کچھ میں oxygen nitrogen اور sulfur بھی ہوتے ہیں یہ plastic ہوتے ہیں elastomer film fiber ہو سکتے ہیں easily process کیے جا سکتے ہیں strength high ہوتی ہے density usually low ہوتی ہے اور کچھ organic polymers high temperature اور low temperature پہ suitable نہیں ہوتے لیکن زیادہ تار ہماری environment جو ہم application wise دیکھتے ہیں وہ organic polymers ہی ہیں اور کچھ اس میں سے easily degrade ہو جاتے ہیں oxygen zone یا high energy radiation سے inorganic polymers ان میں inorganic chain ہیں ان میں side chain organic بھی ہو سکتی ہے borazine polymer phosphazine polysiline polysiloxine polysiloxine polymer etc یہ classification based on the arrangement of polymeric chain linear polymers اس میں linear chain ہوگی citrate chain ہوگی اور اس کی ویسے citrate chain کی packing اچھی ہوتی ہے packing اچھی ہوگی تو high melting point اور density high ہوگی pvc is example branch chain polymers میں branching ہوگی اور monomers different branches بنائیں different length branches ہوں گی یہ اتنے closely pack نہیں ہوتے اور ان کی density کم ہوتی melting point کم ہوتا ہے ان کی example low density polyethylene crosslink یا network polymer یہ 3D network ہوتا ہے ان میں بائی functional یا tri functional یا دو functional group یا تین functional group دو سائیڈ سے polymerization process یا تین سائیڈ سے ہے یہ بہت زیادہ rigid ہوتے ہیں hard ہوتے ہیں brittle ہوتے ہیں back light melamine کی example ہے یہ ہے structure characteristic یہ linear ہے branch ہے cross linked ہے اور network polymers next degree of polymerization کہ کتنے ایک chain میں کتنے repeating units ہیں that is called as degree of polymerization phasma polythene ہے یہ polythene میں کتنے ethene کے monomers جو ہیں وہ attach ہوئے ہیں ایک chain میں جو n ہے that is called as dp degree of polymerization molecule mass کیا ہوگا simple ہے degree of polymerization اگر thousand ہے یہ pvc ki example ہے اور n اگر thousand ہے اور ایک unit کا repeating unit کا mass 63 ہے تو total mass 63 thousand unit 63 thousand amu ہو جائے classification based on the thermal properties inter molecular forces elastomers elastomer name elasticity rubber like solid polymers elastic nature chains are held by weak inter molecular forces اس لئے polymer chains جو ہیں وہ اپنے جگہ پہ fix نہیں ہوتی بلکہ stretch ہو جاتی ہیں اس قلاب ان میں cross linking chane چین کی بیچ میں bonds بنتے ہیں جس طرح بھی ہم نے پڑا sulfur کے ساتھ اور ان کی ویہا سے chain اپنی دوبارہ اصلی position میں آجاتی ہے اس کے علاوہ volkanization ہوتی ہے rubber کی cross linking ہوتی ہے sulfur سے ساتھ polyurethin elastomer اس کی example ہیں thermoplastik thermoplastik mean heat کریں گے soft ہو جائیں گے اور hard کریں گے cool کریں گے hard ہو جائیں گے long chain polymer intermoligo forces جو ہیں polymer chain کو hold رکھتی ہیں soften on heating and hardened when cooled cross linking نہیں ہوتی can be easily shared by heating and using mold heat کریں گے soft ہو جائیں گے کوئی mold سانچہ لے کے کسی اور shape میں ڈھالا جا سکتا ہے polystyrene PVC اور polythylene اس کی examples ہیں classification based thermal properties یا intermolecular forces thermo setting setting جب heat کریں تو hard ہو جائیں semi fluids ہوتے nature میں low molecular masses ہوتا ہے جب heat کریں گے ان میں cross linking شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ further polymerization شروع ہو جاتی ہے chain آپس میں attach ہونا شروع ہو جاتی ہے اس ویسے سے یہ hard اور infusible ہے changes 3D structure میں change آتی ہے اور یہ reaction irreversible ہے back alight لیکٹک insulation warnishes جو ہیں اپاکس resins back لیکٹک insulation میں use ہوتی fibers thread like structures ہیں fiber پتہ دھاگے ہوتے ہیں can be easily woven جس میں forces of attraction ہوتی ہے کوئی question آسکتا ہے hydrogen bonding ڈائیپول ڈائیپول forces ہوتی ہیں ان میں elasticity نہیں ہوتی بہت کم ہوتی ہے sharp and high melting point ہے sharp and high supply کریں تو اس میں کوئی change نہ آئے سٹرین نہ آئے اتنی زار جلدی اور nylon six six اس کی exam یہ next on the basis of repeating monomers پہلے homo polymer homo same name سے show ہوتا ہے ایک ہی ٹائپ کے polymer ہیں ایک ہی ٹائپ کے monomer ہیں یہ ہی رہیں گے یہ homo polymer کو polymer ایک سے زیادہ کو polymer میں پھر اگر different types alternating co-polymer یعنی ab 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 ایک ہے پھر دوسرا ہے پھر یہ ہے next block co-polymer block co-polymer میں ایک پہلے block ایک type monomer کا بنے گا پھر دوسرے کا پھر 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 دوسرے کا random میں کوئی نہیں ہوتی یہ random ہے اس میں کوئی sequence نہیں ہوتا پہلے ایک آئے گا پھر دوسرا ایسا نہیں ہے sometime 2 4 block ہی بن سکتے ہیں پھر ایک ایک بھی ہو سکتا ہے اور graph polymer میں ایک polymer کی backbone chain ہوگی اور دوسرے کی branching ہوگی graph polymer کی polystyrene اس پہ polybutadine کی جو ہے وہ grafting ہو سکتی homo polymer یہ example ہیں polythene polyvinyl chloride polyvinyl acetate polystyrene یہ polyvinyl acetate ہے جس acetate لگا ہوا گروپ یہاں پہ ساتھ ethene میں یہاں پہ اگر ethene ہوتی تو یہاں پہ hydrogen ہونا تھا simple تو polythene ہونی تھی اگر cl ہوتا تو polyvinyl chloride ہو جانا تھا اور اگر یہاں phenyl group ہوتا تو polystyrene ہو جانا تھا کوئی اتنا فرق نہیں ہے تو یہاں پہ just pendant group یہی difference create کرے گا co-polymer دو monomer سے مل کے بنتا ہے for example vinyl acetate یہ vinyl acetate ہے butyl maleate ہے ان کے combination سے co-polymer بنتا تر polymer تین monomer جو ہیں ان کے ملنے سے بنتا ہے اور اس طرح کے جو ہوتے پولیمر ان کو بہت carefully control کرنا پڑتا ہے reactions کو لیکن usually co-polymer ہی ہوتے stereochemistry کے لحاظ سے تین طرح سے classify کرتے ہیں کہ side chain کیسے attached ہے اے tactic میں side chain کی کوئی stereochemistry define نہیں ہے کہ کس ترتیب سے ہونی ہے randomly arrange ہوتے ہیں کچھ out of the plane کچھ into the plane یہ free radical سے بنتے ہیں pvc example ہے isotactic polymers میں ساری chain جو ہیں وہ ایک ہی side پہ ہوتی ہیں یہ above the plane ہے ساری کے ساری for example poly propylene formed by ziggler nata catalyst ziggler nata catalyst important ہے اور ہم آگے پڑھتے ہیں اس کو بھی detail میں دیکھتے ہیں syntactic یا syntio tactic اس میں alternate ہے ایک out of the plane ہے دوسری into the plane ہے یہ trans one four poly isoprene گھٹا پرچہ اسے کہتے ہیں تو یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے آگے ہے مالی کلو یا functional group classification functional group کی بیس پہ یہاں پہ ester ہے تو poly ester ہے یہاں پہ emide ہے poly emide ہے ether to poly ether ہے یہ poly olifine ہے double bond کی بہت سے بنتے ہیں لیکن یہاں پہ product میں double bond نہیں ہوتے اس طرح ہو سکتے ہیں یہ یہاں پہ poly carbon ester بغیرہ یہ different classification ہیں یہ classification ہے based on the polymerization process یا mode of polymerization دو طرح کی types ہیں ایس ایڈیشن polymers یا chain growth polymerization کہتے ہیں دوسری یہ condensation polymers یا condensation polymerization یا step growth polymerization کہتے ہیں addition polymer میں repeated addition ہوتی ہے monomers کی monomers میں double یا triple bound ہوتا ہے کوئی small molecule eliminate نہیں ہوتا کوئی empirical formula same ہوتا ہے یہ linear branch یا thermoplasic ہوتے یہ یاد رکھنے والی چیز ہے کیونکہ یہ پوڑے سے tricky ہیں poly thائلین polyvinyl chloride polyvinyl acetate یا polystyrene یہ اس کی example ہے بھی homo polymer میں بھی دیکھ ہیں یہ anionic ہے یہ ketionic polymerization ہے اور یہ free radical ہے یہ تین types ہیں ان میں ethene کی یا کوئی دوسرا monomer add ہوتا رہے یہ double bound یہ break ہوگا یہ آگے آگے چلتا رہے گا اور chain میں addition ہوتی رہے گی polymerization ہوتی رہے condensation polymers یا step growth polymerization میں monomers جو ہوتے ہیں وہ bifunctional یا trifunctional in nature ہوتے ہیں تو جب وہ آپس میں bond بناتے تو اس میں کچھ small molecule یا amonia hcl water وغیرہ eliminate ہوتا ہے for example polyester bakelite nylon 6 6 fourth point ہے tephthalic acid rips with ڈیکرون کہتے ہیں name یاد رکھئے گا common name بھی sometimes جو چھوٹے موٹے ہیں جو زارہ famous پوچھ لی جاتے ہیں اس کے لئے polymerization of hexamethylene diamine اور ڈیپک acid it gives nylon 6 6 6 6 کا مطلب ہے کہ دونوں کی 6 کاربن ہیں اور پہلی کاربن جو ہے وہ base کے لئے ہوگی 6 اور دوسرا جو 6 ہے وہ acid کے لئے ہوگا یہ 69 بھی ہو سکتا ہے 69 میں یاد رکھئے گا 6 پہلی کس کے لئے ہے base کے لئے اور دوسرا جو 9 ہے وہ acid کے لئے next is of polymerization technique اس میں types ہیں bulk polymerization solution suspension or emulsion polymerization یہ کوئی تنا important نہیں لیکن by adding a soluble initiator to pure monomer in a liquid state radiation is initiated by heat or radiation اس میں viscous mixture بنتا ہے exothermic ہوتے ہیں اور range of molecule mass produce ہوتے ہیں polystyrene PVC etc کی example سے solution polymerization solvent is employed to lower viscosity اوپر والا viscous mixture ہے تو اسے heat transfer ہوتی ہے پی وی ای پولی بیوٹا ڈائین suspension اور پرل polymerization if monomer is insoluble in water bulk polymerization is carried out in suspended droplet تو suspension بناتے ہیں monomer is mechanically dispersed poly vinyl elicidate سے example ہے emulsion polymerization water soluble initiator chemical emulsifier use کرتے ہیں جو emulsion بناتا ہے and a monomer that is slightly soluble are completely insoluble for elastomer اور plastic بنانے کے کام آتے ہیں یہ کچھ example ہیں pvc poly vinyl kloroide یہ 52 degree centigrade 9 ATM اور دونوں conditions ہیں اس پر بنائی جاتی ہیں electric wires floor tile pvc pipe plastic racks plastic sizes اس کے کام آتا ہے اور plastic sizes اس کی flexibility increase کرتے ہیں poly styrene styrene سے بنتا ہے یہ styrene کا formula ہے اس میں catalyst use کرتے ہیں food container cosmetic bottles ریزن اور بینڈر فاری ملین پینڈ یہ کچھ اگزامپلز ہیں سنثیٹک پولیمرز کی اکرائیلک ریزن سے وینائل ریزن کی طرح ہی ہوتے ہیں مونومرز اکرائیلو نائٹرائل میتھائیل میتھائیل میتھ اکرائیلیٹ یا اکرائیلی کے سردہ نہیں یہ فارمولاز گیون ہیں پولی اکرائیلو نائٹرائل is used as paints پلاسٹکس and water based it is used to prepare loose site of plexiglass it is a glass substituent it is used to prepare bowling glass polyester resins are the product of the reactions of alcohol ethane 1,2 diol aromatic bifunctional acid پیچھ ہم دیکھ چکے benzene 1,4 di carboxylic acid alcohol اور acid کے reaction سے ester بنتا ہے chain میں ester group آتا رہتا ہے بار بار تو polyester کہتے ہیں this product has a large number of using clothing polyester کی دھاگے بھی ہوتے ہیں polyester کپڑے بھی ہوتے ہیں it is often blended with cotton or wool for summer and winter clothing cotton کے ساتھ blend کر کے winter summer کے لیے اور wool کے ساتھ blend کر کے summer کے لیے sorry winter کے لیے polyester resins are also used for making water tanks polyamide resin nylon 6-6 پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے it is formed by the condensation of polyamides usually diamine ہوتی ہیں and aliphatic abrogslic acid the word nylon has been separated as a generic name for synthetic polyamide polyamide یتنے بھی انہیں nylon ہی کہتے ہیں formed by the heating dip acid hexamethylene diamine both of which have 6 carbon میں پہلے بھی بتا جو کہوں کہ 6-6 کا مطلب ہے 6 کاربن بیس کے اور 6 کاربن acid کے اگر 6-9 ہو تو 6 کاربن بیس کے 9 جو ہیں وہ کاربن جو ہیں وہ die کاربوکس کے acid کے it is many users textile fiber it is combination of high strength elasticity toughness abrasion resistance abrasion resistance کا مطلب ہوتا ہے اس پہ جسے ہم کہتے ہیں خراش یا crunch جو ہے وہ نہیں آتی toughness کا مطلب ہے وہ force bear کر سکتا ہے epoxy resins epic chloro hydrin or diphenyl propane کے reaction سے یہ دونوں given ہے epoxy جو adhesive ہوتے ہیں دو components دونوں کو mix کرتے ہیں اور پھر use کرتے ہیں daily life میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا epoxy اور epoxy جو ہیں magic ہوتے ہیں دو ٹیوز میں انہیں mix کیا جاتا ہے جب mix کرتے تو اس کے بعد جو ہے ان کی cross linking start ہوتی ہے cross linking کے ندیجے میں بہت زیادہ strong ہو جاتے ہیں میجر یوز جو ہے اس کا میجر یوز اس کوٹنگ مٹیریل گیوز دفنیس فلیکسی بلیٹی اور اڈہیشن کیمیکل ازیسٹنس انڈسٹریل مٹیریل جو ہے وہ اپاکسی پینٹ سے کوٹ کرتے ہیں ڈیم بریجز فلورز کو اپاکسی ریزن اپاکسی جو پولیمرز ہیں ان کی بہت ہل ڈی پی لو ڈیسٹی پولیتھین یہ شاپنگ بیگ بیرا اس سے بنتے ہیں پرس کمرشل پولیتھین پروسس جو ہے اس میں پار اکسی یوز کیا گیا تھا اس فری ریڈیکل انیشی اٹر فائیو ہنڈر ڈگری سینٹری ریڈ تھاؤزن ایٹی ایم اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ تھاؤزن ایٹی ایم ہوتا یوز تو اب اس کو تھاؤزن ٹائم پریش انکریز کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے اس ویہا سے پاکستان میں یہ بھی نہیں بنائی جاتے یوز یہ باہر سے ہی ہم ایمپورٹ کرتے ہیں ٹرانسپیرینٹ ہے ہائیلی برانچ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہائیلی برانچ ہوگا تو دینسی لو ہوتی ہے کیونکہ پیکنگ نہیں ہوتی اچھی طرح آپس میں چینز کی لو دینسی پولی سین میکس اپ فلیکس بل پلاسٹک ٹوڑی موسٹ ایل ڈی پی یوز فار پیکنگ این پیکنگ ٹریش بیگ شاپنگ بیگ یا ٹریش بیگ بیگ بناتے ہیں ایچ ڈی پی ہائی ڈی سی پولی سین یوز کرتے ہیں اس میں بہت کم برانچ ہوتی ہے ہائی ڈی سی ہوتی ہے ٹری ٹائم س ٹرانگ ہے ایل ڈی پی سے اپیک ہے زیادہ 45% جو ہے ان کے سے مول کر کے ملک یا ڈیس پوزی گراسی سٹور میں یوز کرنے کے لئے یہ کچھ پولیمر ہیں یہ آپ پتہ ہونے چاہیے یہ مونومر ہے cf2 cf2 ch2 ch2 ڈی 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 اس کا نیم بنے گا ٹیفلون بنے گا یہ نان سٹی کوٹنگ ویرک میں یوز ہوتا ہے یہ آپ دیکھ کریلون نائٹرائل اسے جو بنے گا آر لون یا کریس لون کہتے ہیں یہ کارپٹس ویرہ بنتے اسے پولی وینایل ایسیٹیڈ اسے جو ہے گلو ویرہ بنتی ہے پوٹی بنتی ہے جو ہے اس میں فیلنگ ویرہ کے لئے پولی وینایل الکوہل جو ہے اس کے علاوہ پولی میتھائیل 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 پلیکسی گلاس لیو سائیڈ ہوئے رہا ہے پلاسٹک شیٹ کلیر پلاسٹک بوٹرز ہوئے رہا اس طرح جیزیں بنتی ہیں ان سے یہ پتہ ہوں یہ ٹریڈ نیم بھی سم ٹائم پوچھ لیے جاتے ہیں یہ کچھ ایڈیشن پولی مرز ہیں کنجویٹر ڈائین سے پولی آئیسو پرین یہ پولی آئیسو پرین نیچٹر اور سنتھیٹک ربر جو ہے پولی بیوٹا ڈائین یہ بھی ربر ہوتی ہے سنتھیٹک ربر ہے پولی کلورو پرین نیو پرین اسے یہ بھی ربر ہے یہ ضرور دیکھ دیکھ گا اڈیشن پولیمر ہم پہلے سٹارٹ میں بھی دیکھ تین طرح سے ریڈیکل پولیمریزیشن ریڈیکل انیشییٹر ہوتا ہے اور پروپی گیٹنگ سائیڈ جو ہے کارمن ریڈیکل ہے کیٹائین پولی مرزیشن اس میں انیشییٹر جو ہے وہ ایسر ہے اور پروپی گیٹنگ سائیڈ جو ہے وہ کاربو کیٹائین ہے انیشییٹر جو ہے وہ نیوکلیو فائل ہے اور پروپی گیٹنگ سائیڈ جو ہے کاربین آئین ہے اس کے لابہ کوڈینیشن کیٹائلیٹک پولی مرزیشن ہے اس میں انیشییٹر ٹرانزیشن میٹل کمپلیکس ہے اور پروپی گیٹنگ سائیڈ جو ہے وہ ٹرمینل کیٹائلیٹک کمپلیکس ہے فری ریڈیکل پولیمریزیشن یہ ہم دیکھ چونکہ اس کے لابہ پروکسائیڈ جو ہے ریڈیکل انیشییٹر کہاں سے آتا ہے پروکسائیڈ یا ایزو کمپاؤن سے انائینک پولیمریزیشن یا انائینک چین گروت پولیمریزیشن یا انائینک اڈیشن پولیمریزیشن اس میں کوئی ایک دو چیزیں پوائنٹس ہیں کہ الکین مونومر ہوتے ہیں ان پہ کیا ہو چاہیے یہ الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ ہونا چاہیے جو اس کو نیگٹیو چارج کو سٹیبلائز کر سکیں الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ اس میں انکلوڑ الکلی میٹلز الکلی امائیڈ الکلی لیتھیم بھی الکائل لیتھیم ہونا چاہیے تھا اور الیکٹرون سورسز ہوتے ہیں کیٹائنگ یہ بھی اسی طرح ہی ہے ریڈکل اور این آئینگ کی طرح لیکن یہاں پہ ٹرمینل کاربو کیٹائن ہوتا ہے اور آخر پہ وہ نیوکلی فائل کے ساتھ مل کے یا پروٹون لوس کرتا ہے چین اینڈ ہو جاتی مونومر پہ کیٹائن سیبلائزنگ الیکٹرون ڈونیٹنگ الکائل فینائل بنائل جو ہیں یہ ہونے چاہیے لو ٹمپریش چاہیے اس کے لیے میتھن کلورائٹ کا سلوشن ہوتا ہے اس میں سی ایج ٹو سی ایل ٹو سٹرونگ ایسرڈ یا لیویس ایسر جس میں ٹریسز و وارٹر ہوں وہ یوز کی جاتے ہیں یہ ایسرڈ آپ کو پتہ ہونے چاہیے مونومر میں آئیسو بیوٹائلین سٹائرین میتھائل سٹائرین وغیرہ یہ یوز کی جاتے ہیں یہ ایپورٹن ہے اس کی پیچھے کسی ٹیسٹ میں ہوئی یاد نہیں لیکن کمپوزیشن پوچھی گئی تھی ٹیپیکل زیگل ناٹا کٹل تھی پلاس ڈائی تھائل nom کلورائد کچھ کچھ اور بھی اس میں کمپورنٹس ایڈ کرتے ہیں مگنیشیم کلوریڈ وغیرہ اس کو موڈیفائی کرنے کو کیٹالیس کو اور اس کی پرفارمنس امپروف کرنے میں یہ سٹیجو کی مستی کنٹول کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آئیسو ٹیکٹک یویلی بنتے ہیں اسے سن ٹیکٹک یا ایر ٹیکٹک بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا وہ کیٹالیس یوز کر رہے ہیں کومن ایزامپل ہے اورگینو لیتھیم کمپاؤنڈز کی یہ بھی ہم اوپر دیکھے ہیں ڈائی تھائل الومینیم کلورائیڈ اور ٹائٹینیم کلورائیڈ پلس ٹائٹینیم کلورائیڈ میکنیزم ہے کہ الکین بائنڈ کرتی ہے اور جو ہے میٹل کاربن بانڈ بنتا ہے میکنیزم کی ضرورت نہیں ہے کمپوزیشن وغیرہ کی ضرورت اس میں آپ کو ہے یہ امپورنٹ سلائیڈ ہے نیچرل ہیں سنثیٹک ربر نیچرل ربر کیا ہوتی ہے یہ ترپین ہے میڈ اپ آف آئیسوپرین یونٹ یہ آئیسوپرین یونٹ ہے سارے ڈبل پونڈ زی کنفیگریشن سے ہیں یہ کچھ پوائنٹ سے ہیں اور ان بانڈز کی وجہ سے یہ بانڈز بینڈ ہوتے ہیں کنگ ہوتے ہیں اور سوفٹ مٹیریل بنتا ہے پولیمیزیشن آف آئیسوپرین اگر ریڈیکل کنڈیشن فارم سیڈیو آئس اگر ریڈیکل انیشیئٹر ہے سیڈیو آئسوپر بنتا ہے نیچرل ربر کا کارل گھوٹا پرچہ یہ پتہ ہونے چاہیے امپورٹن ٹارم ہے اس میں سارے کے سارے بانڈ یہ ہوتے ہیں اور زیگلر نیٹا کیٹالیس سے اس میں سارے کے سارے بانڈ جو ہیں وہ زی ہوتے ہیں یہ کچھ اور پولیمیزیشن سے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ساران ہے یہ سارین بیوٹرڈائین ہے نائٹرائل ربر ہے پیوٹرائل ربر ہے وائٹ آن ہے اور آگے ان کے یوزز ہوئے رہا ہیں یہ کو پولیمیز ہیں یہ کچھ امپورٹن دو تین دیفینیشن سے گلاس ٹرانزیشن ٹمپریچر اٹھ ہارڈ امورفیس پولیمر بکم سوفٹ اور ملٹ ٹرانزیشن ٹمپریچر کیا ہوتا ہے اٹھ کریسٹلائن ریجن آف دا پولیمر کریسٹلائن ریجن جب امورفیس بنتا ہے تو ملٹ ٹرانزیشن ٹمپریچر کہتے ہیں آرڈ پولیمر کا ہائی ملٹ ٹرانزیشن ٹمپریچر ہوتا ہے ایکزامپل رہ گئی تھی نائلون سکس کی یہ سکس ہے جس اس میں یہ پولیمائیڈ ہے یہ جس اس میں ایک ہی کمپوننٹ ہوتا ہے کیپرو لیکٹام یہ لیکٹام ہے یہ ہے یہ کیپرو لیکٹام ہے اس کے رنگ اوپننگ کرتے ہیں تو ایک ہی مونومر بنتا ہے اس میں ہی امائن ہے اس میں ہی کارباکس لی کے اصد ہے اس طرح کے بہت سے مونومر آپس میں ملیں گے تو اسے جو ہے نائلون سکس کہیں گے کیونکہ اس میں سکس کاربن ہے یہ دیکھیں سکس کاربن ایٹمز ہیں پلاسٹی سائزر کیا ہوتے ہیں لو ملکرو ویڈ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں پولیمر کو سوفٹ کرتے ہیں اور فلیکسیبلیٹی دیتے ہیں کرسلینیٹی کو لو کرتے ہیں امورفوس بناتے ہیں پولیمر کو اور سوفٹ بناتے ہیں ڈائی بٹائل تھالیٹ پلاسٹی سائزر ہے پولی ویڈ کلوریڈ پی وی سی میں ولکنائزیشن کیا ہوتی ہے ولکنائزیشن کراس لنکنگ ہوتی ہے ہائیڈو کاربن چین کی ہائیڈو کاربن پولیمر چین کی ڈائی سلفائیڈ بانڈز کے ساتھ پولیمر سٹریچ چینز ایک دوسرے پر سلائیڈ پاس نہیں ہوتی اور ٹیرنگ نہیں ہوتی ٹوٹتی پوٹتی نہیں ہے ولکنائز ربر جو ہے یہ ایک تو کراس لنکنگ کی ویڈ سے اس میں سٹینٹھ آ جاتی ہے اور ان میں الاسیسٹی بھی آ جاتی ہے اس نے ایلاسٹومر ایک پولیمر ہوتا ہے سٹریچز وین سٹریسٹ بٹ ریٹرنس ٹو ایٹس اوریجنل شیف وین سٹریسٹ ایلیوییٹیڈ کہ جب اسے کھینچتے ہیں تو اس میں الاسیسٹی آ جاتی ہے یہ کچھ ڈیگریڈیشن ٹائپس ہیں سن لائٹ سے ڈیگریڈیشن کو فوٹو ڈیگریڈیشن کہتے ہیں ہیٹ سے تھرملی ڈیگریڈ ہوتے ہیں اٹموسفیریک ایجنٹ اوکسیجن سے اوکسیڈیٹیو ڈیگریڈیشن ہے ہیمیڈیٹی یا وارٹر سے ہائیڈولیٹک ڈیگریڈیشن ہے فنجائی اور مائکرو آرگنزم سے بائیو ڈیگریڈیشن ہے لائٹ اور اوکسیجن ہوا اوکسیڈیٹیو فوٹو ڈیگریڈیشن ہے یہ سب آپ کو پتہ ہے ہیٹ پلس اوکسیجن سے تھرمو اوکسیڈیٹیو ڈیگریڈیشن ہے لائٹ پلس ہیمیڈیٹی سے فوٹو ہائیڈو لیٹک ڈیگریڈیشن ہے یہ کچھ پوائنٹ سے کچھ زارہ ہی ڈیٹیل ہو گئی ہے پولیمرز کے بارے میں حال دو پولیمرز پہ پورے پورے انسائکروپیڈیز اویلیبل ہیں تو ایک لیکچر میں جتنا دیکھا جا سکتا تھا وہ ہم نے اس میں